بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوئنٹس امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں شہباز علی اور میں آپ تمام سٹوئنٹس کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنی چینل ڈیجٹل ایڈوکیشن پر سب سے پہلے وہ تمام سٹوئنٹس کو اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹس ایڈوکیشن نیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا لائک کرنا مد بھولیں انٹرمیڈیٹ گیارویں بارویں اور یونیورسٹیز اور جتنے انسٹیٹوشنز ہیں ہائر لرننگ کے وہ سارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں تو یہ ایک تجویز ہے کہ پندرہ تاریخ کو نائن این این ایڈ آباب جو ہیں ان کو کھول دیا جائیں اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد حالات کا جائزہ لے کے چھویں سے آٹھویں کی کلاس جو ہے ان کو بھی کھول دیا جائیں اور اس کے بعد تیس ستمبر تک اگر حالات ٹھیک رہے اور اللہ تعالیٰ نے میربانی کی تو تیس ستمبر کو پرائمری سکول جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں یعنی کہ پندرہ دن کے عرصے میں ایک سٹیگرڈ انداز سے جو سکولز ہیں اور جو ہائر ایڈوکیشن کے اسٹیٹوشنز ہیں ان کو بدتریت جو ہے وہ کھولا جائے گا یہ ایک تجویز ہے اور اس تجویز پہ ڈسکشن ہوگی ساتھ تاریخ کو اور اس پہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ ساتھ تاریخ کو ہوگا السلام علیکم میری کوشش بھی ہوئی کہ آپ کو تھوڑا سا بیکراؤنڈ بتا دوں کہ ہم کہاں ہیں اور یہ جو فیصلہ ایک اصولی فیصلہ ہے کہ پندرہ ستمبر کے لگ بھگ ہم بتدریج اداروں کو کھولیں تو اس کے پیچھے کیا منطق کار فرما ہے اور اس سوچ تک اور اس پلان تک ہم کیسے پہنچے ہیں جس پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے ایک کا ذکر شفکت صاحب نے کیا وہ یہ کہ ہم ادارے بتدریج کھولیں گے سٹیج وائز کھولیں گے ایک عمر کے بچے ایک وقت پہ شروع ہوں گے کچھ دن چھوڑ کے اور پہلی اوپننگ کا اثر دیکھنے کے بعد پھر اگلی سٹیج پہ ایک مختلف ایج گروپ کے بچے اور پھر آخر میں ایک اور عمر کے بچے تاکہ یہ ایک بتدریج سٹیج وائز اوپننگ ہو اور ہر اوپننگ کا ہم اثر سائنسی طور پہ دیکھ سکیں اور اس پہ کچھ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سکے دوسرا اہم جو پہلو ہے اس ساری چیز کو ممکن بنانے کا اور اس خطرے کو قابو میں رکھنے کا وہ ہے کہ ہم نے کلاس سائز کو کم رکھنا ہے اب کلاس سائز کو کم رکھنے کے مختلف طریقے ہیں جن سکولوں کے پاس فالتو کمرے ہیں وہ ان میں سیکشنز بنا سکتے ہیں لیکن اکثر سکولوں کو کچھ ایسی سٹیجی اپنانی پڑے گی جس میں آدھے بچے ایک دن کلاس اٹینڈ کریں اور آدھے بچے کسی اور دن کریں یا ان کے جو سکول کے وقت ہیں وہ فرق کر دیا جائیں لیکن جو اصول ہوگا وہ یہ کہ آپ نے اگر ایک کلاس میں چالیس بچہ ہوتا ہے تو ایک وقت پہ بیس ہو اور جو دوسرے بیس ہیں وہ کسی اور دن یا کسی اور وقت آکے وہی والا کورس دوبارہ سے پڑھیں تو یہ کلاس سائز کی جو کمی ہے اس میں ایک اہم چیز ہے تیسرا جو اہم جز ہے وہ فاصلہ رکھنا اور وہ فاصلہ کلاس سائز کو چھوٹا کر گئی ہوگا آئیڈیالی ہم کہتے ہیں کہ تقریباً شے فٹ کا فاصلہ مینٹین ہونا چاہیے پھر ایک بہت اہم طریقہ کار یا ایک سٹریٹیجی جو ہے جو اس بیماری کے پھیلاو میں رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ماسک کا استعمال ہے لیکن آہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مہنگے ہیں ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا بچے تو سارا پاکستان جو ہے جب اچانک سے آپ نے اتنے سارے بچوں نے ماسک استعمال کرنا ہے تو لوگ کیسے اس کو افورڈ کر پائیں گے تو میری گزارش ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ جو سرجکل ماسک ہے یہ استعمال ہو یہ جو فیبرک کا جو کپڑے کا ماسک ہے جو گھر میں بن سکتا ہے اور دو ماسک بنا لیجئے اور بچہ ایک دن پہنے دوسرے دن دھل جائے اور وہ سائیکل چلتا رہے تو یہ بہت کم قیمت پر ری یوزیبل فیبرک کا ماسک جو ہے یہ استعمال ہو سکتا ہے اور یہ بھی کارامت ہے اس کام میں اس کے علاوہ ہاتھ دھونے کی اہمیت تو بھارکیف ہمیں اپنے معاشرے میں ویسے ہی پتا ہونی چاہیے لیکن اس بیماری کے دوران سابن اور پانی سے ہاتھ دھونا اور یا سینٹائزر کا استعمال دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کے لیے ممکن ہو اس کو اڈاپٹ کرنا بڑا ضروری ہوگا ایک الیمنٹ اس کھولنے میں اس کو سیف بنانے میں اور اس کو ایک منطقی رخ دینے میں اس چیز کا ہے کہ جو ادارے کھلیں گے اس میں سے چند ہم چن کے جو ہے اس پہ سیریل سینٹینل ٹیسٹنگ کریں گے یعنی ادارے چن کے ان میں ایک پروپورشن آف ٹیچرز اور بچے جو ہیں ان کو ہر دو ہفتے کے بعد ٹیسٹ کیا جائے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ بیماری کا پھیلاو کس طرف کو جا رہا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ہمیں اپنے فیصلے پہ نظر سانی کرنے کی ضرورت تو نہیں چاہ یہ سارا کام صرف آپ کے سکول یا آپ کا ملک یا آپ کا شہر یا صوبہ اس کو اکیلے سے مینج نہیں کر سکتا جیسے میں نے عرض کی تین لاکھ کے قریب سکول ہیں پانچ کروڑ بچہ ہے بیس لاکھ کے قریب ٹیچرز ہیں پڑھانے والے ہیں تو کچھ اس میں رول اور اسے کہتے ہیں حصہ ہمیں بطور ماں باپ بطور ٹیچرز بھی ڈالنا پڑے گا اور وہ کیا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے ادارے کے ساتھ جدھر آپ کا بچہ جا رہا ہے اس سے کوپریٹ کریں جو وہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں جو آپ کو احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو اس کے بارے میں تعلیم دلوائیں سمجھیں اس مسئلے کو یہ ہے کیا اس کی رکاوٹ کیسے ہوتی ہے اور وہی تعلیم پھر آپ اپنے بچے کو بھی دیں ان کو ہدایت کیجئے کہ ماسک کا استعمال ضرور کیجئے کیونکہ یہ اس بیماری کے پھیلاو میں ایک بہت اہم رکاوٹ ثابت ہوتا ہے فاصلہ رکھنا سکھائیے اور دو اور چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر ہیں جن کا میں ذکر کر دوں خاص طور پہ جو بچے اگر اہ ان کو کوئی ایسی بیماری ہے جس میں ان کی قوت مدافعیت کم ہے یا وہ بیمار تو اس پہلے مرحلے میں آہ سکول نہ بھیجئے آہ اس کے علاوہ جن گھروں میں بزرگ موجود ہیں آہ جب بچے گھر میں آتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط رکھی ہے کہ جو خاص طور پہ بیمار یا آہ نحیف آہ ہمارے بزرگ ہیں ان سے تھوڑا سا آہ فاصلہ رکھا جائے ان بچوں کا اب ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم سارے ملک کے لیے ایک سیٹ ہدایات کا دے رہے ہیں یہ ہر چیز ہر ایک پہ اگزیکلی اسی طرح فٹنی ہو پائے گی ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں ایڈیسمنٹ اور آہ جیسے کہتے ہیں آہ ایڈاپشن کی ضرورت پڑے گی تو ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہم آہ ایک بہت آہ کیپیبل ہمارا ملک ہے آپ کے سامنے ہماری کوویڈ ریسپونس ہے ہمارے لوگوں کی کوپریشن سے یہاں تک ہم شکر ہے ہم پہنچے ہیں تو میرا یقین ہے کہ اگر ہم بطور ماں باپ اس کو اڈاپٹ کر لیں اس مسئلے کو کہ ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اس میں تعاون کرنا ہے سکول کا اور انتظامیہ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل